سلام تمرینات وصل اور فصل کا بیان ہے اس میں تمری نمبر ایک ہے بیین موازی الوصلی والفصلی فی ما یاتی آنے والی مثالوں میں وصل اور فصل کے مواقعے کو بیان کریں و وزہی سببہ فی کلی مثالیں اور ہر مثال میں سبب بھی بیان کریں وجہ کیا ہے یہاں پر صحیح نہیں کسی حکیم نے کہا غلام آزاد ہے جب وہ قنات کر لے اور آزاد غلام ہے جب وہ لالچ کرے لالچ کرے آزاد غلام ہے جب وہ لالچ کرے وقال ابن الرومی ابن الرومی نے کہا قد یسبق الخیر طالب عجل آجل بلکہ عجل ویرحق شر ممعنب ممعنب ممعنن 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 حرب ہو قد یسبق الخیر طالب عجل جلدباز جلدباز کبھی طالب خیر سے سبقت کر جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے طالب خیر سے جلدباز کبھی سبقت کر جاتا ہے ویرحق شر اور ممعنن جو ہے ممعنن مانے ہوتا ہے بھاگ کر دوری اختیار کرنے والا اور کبھی کبھی جو ہے شر سے بھاگ کر دوری اختیار کرنے والے پر شر چھا جاتا ہے شر غالب آ جاتا ہے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن شر پھر بھی اس پر ویرحق شر شر چھا جاتا ہے ممعنن حربو شر سے بھاگ کر دوری اختیار کرنے والے پر کبھی شر کیا جاتا ہے غالب آ جاتا ہے ممعنن مانے ہوتا ہے دوری اختیار کرنا حرب مانے اس سے بھاگنا صحیح ابو تییب نے کہا الرائی قبلہ شجاعت شجان رائے جو ہے وہ بہادروں کی بہادری سے پہلے ہوتی ہے رائے بہادروں کی بہادری سے پہلے ہوتی ہے یہ رائے جو ہے پہلا مرحلہ ہے اور بہادری یہ دوسرا درجہ ہے بہادری دوسرا درجہ ہے خطب الحجاج فقال حجاج نے بیان دیا اور یہ کہا اللہم آرینی الغیہ غیین اے اللہ مجھے گم رہی کو گم رہی بتا مجھے گم رہی کو گم رہی سمجھا دے فَأَجْتَنِبَهُ تَاکِ مَا اس سے بچوں گم رہی جو ہے حقیقت میں مجھے گم رہی کو سمجھا دے تاکہ مَا اس سے بچوں وَأَرْنِلْهُدْهِيَا وَأَرْنِلْهُدَا هُدَن اور ہدایت کو مجھے ہدایت دکھا حقیقتن مجھے ہدایت دکھا فَأَتَّبْيَاهُ تَاکِ مَا اس کی پیروی کروں وَلَا تَقِلِّهِ لَا نَفْسِي مُجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر فَأَدِلَّا دَلَالًا بَعِدَا کہ میں دور کی گم رہی میں جا پڑھوں کہیں ایسا نہ ہو پھر میں دور کی گم رہی میں جا پڑھوں قَالَ الشَّرِیفُ الرَّزِيُّ فِي الرَّسَا شریفِ الرَّزِي نے مرسیہ میں کہا اَعْلِمْتَ مَنْ حَمَلُوا عَلَى الْعَوَادِ اَعْلِمْتَ كَيْفَ خَبَا زِيَاهٌ نَادِي کیا تجھے معلوم ہے من حملو کس کو اٹھا کر کے وہ لے جا رہے ہیں الْعَوَادِ جنازے کے تابوت میں عَوَادِ جنازے کے تابوت یعنی مراد ناش ہے اس سے مراد جنازے یعنی لاش کو کیا نہیں جنازے میں تو کیا تجھے معلوم ہے کہ کس کو وہ جنازے کے تابوت میں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں عَلِمْتَ كَيْفَا کیا تجھے معلوم کیا تُو نے جان لیا کہ کیسے مجلس کی روشنی بجھ گئی مجلس کی روشنی کیسے بجھ گئی یہ تجھے معلوم ہے آوَاد آوَاد جو ہوتا ہے جمع اعید مراد اس سے ناش مراد ہے لاش تابوت جنازہ مراد کیا تجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ لاش کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں صحیح ہے یہ مراد لے لیے کیسے وہ اب جو بول دیتے ہیں تابوت بول دیتے ہیں لیکن اس سے مراد کون ہوتا مردہ ہوتا ہے اعنی مردہ اٹھا کر کیسے لے جا رہے ہیں کیا تجھے معلوم ہے کہ کس طرح کہ کس کو وہ کہ کس کو وہ جنازے کے تابوت میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں من سے مراد جو ہے وہ لاشی مراد ہے خبہ معنی ہوتا ہے بجھنا زیاو معنی روشنی کیا تُو نے جانا کہ کیسے مجلس کی روشنی بجھ گئی قال حسان ابن ثابت حسان ابن ثابت نے کہا کیا کہا میں اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرتا ہوں اپنے مال کے ذریعے میں اپنے مال کے ذریعے عزت و عبرو کی حفاظت کرتا ہوں میں اسے گندہ نہیں کرتا ہوں میلہ نہیں کرتا ہوں اور عزت و عارضو چلے جانے کے بعد اللہ مال میں برکت نہ دے عزت و عارضو چلے جانے کے بعد اللہ مال میں برکت نہ دے احتالو للمال ان اودا فاکسبہو اکسبہو میں اگر مال ہلاک ہو جائے اودا اگر مال ہلاک ہو جائے تو میں مال کمانے کے لئے ہیلہ سازی کر سکتا ہوں احتالو ہیلہ سازی کر سکتا ہوں مال کمانے کے لئے دردر سے کر سکتا ہوں اگر مال ہلاک ہو جائے تو میں مال کمانے کے لئے ہیلہ سازی کر سکتا ہوں وَلَسْتُ لِلْعِرْزِ إِنْ أَوْدَى بِمُحْتَال اور میں اگر عزت و ناموس چلی جائے تو میں عزت و ناموس کیلئے کوئی ہیلہ سازی نہیں کر سکتا وَلَيْسَ لَسْتُ لِلْعِرْزِ إِنْ أَوْدَى بِمُحْتَال اور میں عزت و ناموس کیلئے ہیلہ سازی کر نہیں سکتا اگر وہ چلی جائیں عزت بنانے میں زندگی نکل جاتی انسان کو لیکن گوانے میں ایک منٹ لگتا ہے چلتے پھرتی کو کسی کو بس پکڑ لو اور بس عزت چلی گئی زندگی بھر کی جو تھی شرافت تھی اور تقویٰ تھا پرہزگاری تھی وہ ساری ملیاں میٹ ہو جائے گا پانی مل جائے گا کبھی کبھی غیر انسان جو ہے مشہور ہو جاتا ہے ہوتا نہیں آلہا کہ وہ معاشرے کے اندر اس لیے جو ہے نا لوگ اپنے گھروں میں خاصتوں سے سیسٹیوی کیمرے لگاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس طور سے کہ نوکری کے نام پر مانگتے پیسہ اب وہ اپنے آفیسر سے کہتے ہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں ملیں گے بھئی تمہیں اتنے جلدی اتنے پیسے ابھی تمہیں نوکری پر اتنا ٹیم ہی نہیں ہوا ہے نہیں مجھے ایک لاہ روپر چاہیے ارے بھئی ایسے کیسے مل جائیں کچھ تو نوکری آپ دے رہے کیا نہیں دے رہے اب وہ اس پہ کہا نہیں اب بس وہیں پر ہی اس نے جو ہے اس طور پہ کچھ نہ کچھ اپنے جیسے کرتے نا اپنے وہ کپڑے پھارنا شروع کر دیئے اور آوازیں نکالنا ارے چھوڑیے ارے کیا کر رہے ہیں اس طرح سے آپ زلیل کرنے کے لئے اب لوگ آگئے اب وہ ظاہر تو ان کو یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں یار اب وہ اس پہ یہ کیا کرنا کہ دیکھو یہ عزت خراب کر رہا ہے یہ اسی کر رہا ہے حرکتیں کر رہا ہے اب انسان اسی میں مشہور ہو جائے گا ارے یار کتنا ہم تو تمہیں اچھ سمجھتے تھے تم نے یہ کر دیا اب اگر یہاں انسان کی عزت جانے میں پتہ نہیں چلتا کب کا چلی جائے بہت بہت ایسے خاص طور سے دور رہنا چاہیے عورتوں سے یہ نہیں تو کب چلی جائے کچھ نہیں چلتا اس لیے جو ہے نا اپنے خاص جو کمرہ ہو اس کے اندر کہیں ایسی جگہ میں نا تو پھر ہمیں رکھنا چاہیے تو کیا ہے تو اگر عزت و ناموس چلی جائے تو عزت و معلوس ناموس رحصہ حاصل کرنے کے لئے میں کوئی ہرہ سازی نہیں کر سکتا نابغہ زبیانی نے نابغہ زبیانی نے اپنے ماں شریک بھائی کی اپنے ماں شریک بھائی کی مرسیہ پڑھتے ہوئے کہا ماں شریک بھائی کے حسب الخلیلین حسب الخلیلین نایو الاردی بین اوما حازہ علیہ وحازہ تہتہ بالی زمین کی دوری زمین کی دوری دو دوستوں کے ذریعے میں ہم کافی ہیں زمین کی دوری نایو مانے دوری زمین کی دوری دو دوستوں کے درمیان کافی ہے حادہ حالی یہ زمین کے اوپر ہیں وہ حادہ تہتہ والی اور یہ زمین کے نیچے وہ سیدھا ہو گیا اتنا ہی فرق ہے بس بتائیے ہے کہ نہیں ہے اتنا ہی فرق ہے یہ جب تک اوپر ہے اس پہ زمین پہ چلنا ہے اور یہ نیچے ہی چلا گیا بس اتنا تو ہی فرق ہے اوپر چل رہا ہے تو بس دکھ رہا ہے اور نیچے جلا گیا بس اتنا ہی اوپر آکھے تو زمین کی دوری دو دوستوں کے درمیان کافی ہے حادہ حالیہ یہ زمین کے اوپر ہے وہ حادہ تہتہ اور یہ بالہ اور یہ تو اس کے نیچے بہت سیدھا ہو چکا ہے اچھا انسان جو ہے زندگی میں ہے اتنا پیر ہاتھ ہوتا ہے کبھی گلتیں نہیں ہیں مرنے کے بعد اگر تھوڑی دی رکھے تو گلنے لگتے ہیں کیا ہو جائیں یہ جو درجہ حرارت ہے یہ خون کی جو ہے وہ ساری رک جاتی ہیں تو جسم کیا ہو جاتا ہے سارا تھنڈا بڑھ جاتا ہے اور اس کی حصہ حرکت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسی وجہ سے پھر اس پر کیا ہو جاتا ہے خراب ہونے لگتا ہے گلنے لگتا ہے اور جب تک ہے تو حرارت ہے سب دورانیاں ہو رہا ہے تو پھر اسی لیے کوئی چیز اثر نہیں کرتی اس پر اسی لیے خون کے دورانی کے پر انسان چل رہا ہے اور وہ تکلیف تو لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو مردے کو تو تکلیف ہوتی ہے پورے پوری رات رکھ دیتے ہیں مردے ہاں کیا حالت ہوتی ہوگی بہت مسئلہ ہے یہ کہ وہ مر گیا تو اس کا حساس نہیں دکھ پا رہا ہے اس لیے جو ہے نا پورس مانسٹرم جو ہے جو کراتے ہیں بہت مسائلی اب بھئی ملک ایسا ہے تو کرانے بڑھتا ہے ورنہ تو اسلامی حقوقات تو نہیں کرتا بہت کیسے چیزتے دیتے ہیں ہاں وقالت تغرانیو تغرائیو کیا ہے یہ تغرائیو نے کہا یا واردن سور عائش کلہو قدرن انفخت عمرک فی یامکل اول اے زندگی کے جھوٹے جھوٹے پر آنے والا اے زندگی کے جھوٹا وارد مانے آنے والے اے وہ شخص جو آنے والا ہے زندگی کے جھوٹا پینے آنے والا ہے زندگی کا جھوٹا وہ زندگی کا جھوٹا پینے آنے والے کلو قدرن جو پوری کی پوری گدلی ہے اے زندگی کا جھوٹا پینے آنے والے جو پورے کی پورے گدلہ ہے انفخت عمرک فی یامکل اول تونے اگلے دنوں میں اپنی عمر کو ازائے کر دیا تونے اگلے دنوں میں اپنی عمر کو ازائے کر دیا خرج کر دیا اے زندگی کا جھوٹا پینے آنے والا لَدْ دُمْعُ عَاظِن اب آنسو جو ہے وہ خوشک نہیں ہو رہے اب آنسو جو ہے وہ خوشک نہیں ہوتے وَلَا فُوَادُوْا صَالِحِ اور تیرا دل اب تسلی نہیں حاصل کر پا رہا ہے آنسو اب خوشک نہیں ہو رہے ہیں اور تیرے دل کو تسلی نہیں مل رہی ہے نَزَلَ الْحِمَامُ عَرِينَتَ الْرِعْبَال رِعْبَال مانے ہوتا ہے شیر اور عرینہ مانے ہوتا ہے شیر کی پناہ دا اور موت جو ہے وہ شیر کی پناہ گاہ میں اتر چکی ہے موت جو ہے آنسو جو ہے وہ خوشک نہیں ہو رہے ہیں اور دل تسلی نہیں پا رہا ہے اور موت شیر کی کچھار میں اتر چکی ہے زینب بنتو تئیریہ نے اپنے بھائی کی مرسیہ پڑھتے ہوئے کہا کیا کہا وَقَدْ كَانَ يُرْوِي الْمَشْرَفِيَّ بِكَفِّهِ وَيَبْلُغُ أَخْصَى حَجْرَةِ الْحَيِّ نَائِلُهُ یہ ویان کیا اس نے کہ وہ یروی مانے سہراب ہونا مشرفیہ مانے تلوار مشرفی تلوار اور اس کے ہاتھ کے ذریعے سے مشرفی تلوار سہراب ہوتی تھی اس کے ہاتھ سے مشرفی تلوار کیسے سہراب ہوتی تھی دشمنوں کو مارتا تھا وہ تو وہ اس کے ہاتھ کے ذریعے تلوار سہراب ہوتی تھی وَيَبْلُغُ أَخْصَى حَجْرِهِ الْحَيِّ اور نَائِلُمَانِ اس کی جود و عطا اور اس کی جود و عطا قبیلے کے آخری حد تک مہشتی تھی کیا تھی اور اس کی جود و عطا قبیلے کے آخری کنارے تک کیا گھتی تھی پہنچتی تھی حجر مانے ناحیہ کنارہ تو اس کے ہاتھ سے تلوار سہراب ہوتی تھی اور اس کے جود و سخا قبیلے کے آخری حد تک کنارے تک پہنچتی تھی تو وہ تلواروں کو بھی جو ہے وہ سخاوت کرتا تھا مردو کو کیا ہے دشمنوں کو مار کر ان کو پانے کھول پلاتا تھا اور آدمیوں کو کہہ کرتا تھا سخاوت ہو جود و سخاوت کرتا تھا حجر مانے ناحیہ کنارہ علاقہ اطراف جوانب ابو تییب نے کہا اعزو مکان فی الدنیا سرجو سابح و خیر جلیس فی زمانی کتاب دنیا میں سب سے معزز جگہ تید رفتار گھوڑے کی زین ہے دنیا میں سب سے معزز مقام کون ہے تید رفتار گھوڑے کی زین ہے اور سب سے بہترین ہم جنشین زمانے میں کتاب ہے سب سے بہترین ہم نشین کتاب ایک ایسا ہم نشین ہے جو تمہیں نہ اطعاب کرتا ہے نہ تمہارے راز کو فاش کرتا ہے اور نہ اکتاڑ میں ڈالتا ہے نہ تمہارے راز کو فاش کرتا ہے تو کتاب ایسا ہم نشین ہے البتک کتاب کی نہ دلچسپی الگ الگ ہونا چاہیے چکھنے والی کتابیں اور الگ الگ کتابیں محنت والی کتابیں تو جیسے موقعیں ماحل ہوتے ہیں پڑھنے کے جس وقت میں بہت زیادہ محنت والی کتابیں ان کا مطالعہ کریں جس میں دماغ پر فریش ہوتا ہے اس میں ذہن میں زیادہ قبول کریں گی اور جہاں تھوڑا سا اکتانے والے ہو تو دلچسپ کہانی والی کتاب اٹھا لیں تو موضوع بدل بدل کے کتاب اٹھائیں یہ کی کتاب کو پڑھتا رہے گا بول ہو جائے لَتُعَلْ عَيْنُ عَبْرِ وَنْنُفُوسُ سَوَادِي مَاتَ الْحُجَا وَقَضَى جِلَالُ النَّادِي کیا کہنا چاہ رہا ہے شائر شائر کہتا ہے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں آنکھیں وَنْنُفُوسُ سَوَادِي اور دل پیاسے ہو چکی ہیں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل پیاسے ہو چکے ہیں مَاتَ الْحُجَا عَقْلُ جَا چُکی ہے وَقَضَى جِلَالُ النَّادِي اور مجلسوں کا جاہو جلال رخصت ہو چکا ہے مجلسوں کا جاہو جلال رخصت ہو گیا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل پیاسے ہو چکے ہیں اور عقل ضائع ہو چکی ہے اور مجلس کا جاہو جلال چلا گیا صحیح ہے آگے رجل من بنی اسد بنی اسد کے ایک آدمی نے ہجو بیان کرتے ہوئے کیا کہا لَا تَحَسَبِ الْمَجْدَةَ تَمْرًا تو مجلس شرافت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم ایلوہ چاٹ لو کیا کر لو ایلوہ 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 ایک پھل ہوتا ہے جو شہد میں بھی ڈال دیا جائنا تو شہد کو بھی کڑوا کر دے اتنا کڑوا ہوتا ہے تو مطلب مجلس شرافت کا راستہ اتنا مشکل ہے ایسے جیسے کہ ایلوے کو چاٹ لینا کیا ہے ایلوے کو چاٹ لینا انسان کے جو ہے نا ساتھ طبق روشن ہو جائیں گے ایسے ہی مجلس شرافت کو حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑی جدو جہد کرنا پڑتی ہے لوگوں سے دوری اختیار کرنا پڑتی ہے موائلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جنگلوں بھیابانوں کا رکھ کرنا پڑتا ہے سوکھی جھاں گھاں سے اور سب ہری پیرے اچھا ہیں روکانِ مربع ختم ختم کرنا پڑتے ہیں کیسے نہیں پہاڑوں میں کھانس کھا کھا کر گزارہ کر رہے ہیں پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں آج کہاں ہیں آج دو بلڈنگوں پڑھنے والے ہیں مجد و شرافت کو حاصل نہیں کر سکتے تم ایسی خجور مجھ سمجھے جس کو تم کھا لوگیں مجد و شرافت کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم ہیلوہ کو چاٹ عمارہ یمنی نے کہا وَغَدْرُ الْفَتَحْ فِي أَحْدِ وَفَائِ نوجوان کی نوجوان کی غداری اس کے اہد و پیمان اس کے بعدہ وفائی میں ہے نوجوان کی غداری اس کے اہد و اور اس کے اہد و پیمان اور اس کی وفاداری میں وَغَدْرُ الْمُوَادِ فِي نُبُوِ الْمُزَارِبِ اور تیز تلوار کی جو غداری ہے وہ چوٹ مارنے سے دور رہنے میں چوٹ مارنے سے دور رہنے مراد کیا ہے مراد یہ کہ جب تیز تلوار ہے اور کاتے نہ تو غداری اس کی تو تیز تلوار کی جو غداری ہے فِي نُبُوِ الْمُزَارِبِ کاتنے میں مارنے میں چوٹ پہچانے سے دور رہنے میں ہے قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قِصَّتِ فِرَوْنَ وَا رَدِّ مُوسَى اللہ تعالی نے موسیٰ کے قصے اور موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے بارے میں فرمایا قَالَ فِرَوْن فِرَوْن نے کہا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ عَالَمِينَ کا رَب کون ہے فرمایا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَا بَيْنُهُمَا وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم یقین لگتے ہو قَالَ لِمَنْ حَوْلَوْا عَلَىٰ تَسْتَمِعُونَ فرعون نے اپنے اردگرد والوں سے کہا کیا تم سن رہے ہو کیا کہہ رہی ہے سن رہے ہو تم تو حضرت ابراہیم نے فرمایا رَبُّ وَرَبُّ وَعَبَائِكُمُ الْعَوَّلِينَ وہ تو تمہارا اور تمہارے عَبَوْا اجْدَاد کا رَبَئِ ہیں وَقَالَ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا وَعِدَا تُطْلَ عَلِمْ آَيَا تُنَا اور جب ان کے پاس ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا تو وہ تکبر کرتے ہوئے واپس ہوتے قَالَ لَمْ يَسْمَا گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے قَالَ نَا فِي وَزُونَ وَقْرَا گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے یا پردہ ہے یا غلاف پڑا ہوا ہے تو اس طرح سے بلکل اس سننے کے قابل ہی نہیں ہوتی یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ اب کل جو ہے آپ اس کو کر کے لائیے گا اور آج پچھلے کا بھی نہیں ہو پایا جیسے کہ مثال کے طور پر یا دیکھیں واو آیا بیچ میں آیا جملے کے درمیان تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے وصل ہوا ہے کس کے اندر ہوا ہے وصل ہوا ہے دونوں جملوں کے درمیان وصل کر دیا ہے اور وہاو حرف آتفال آئے ہیں اور یہ جو ہے یہاں وصل کے طریقے آپ دیکھ لیجئے گا اور وصل کے طریقے دیکھئے گا جہاں وصل کے طریقے کہیں کہ دونوں جملوں کے اندر وصل کر دیا گیا ہے تو یہاں با آئے گا اتفاقہ خبرن و انشان دونوں جملے خبر کیا ہیں خبر کے اعتبار سے کیا ہیں متفق ہیں اور یہاں پر مناسبت اتامہ ہے اور ان کے درمیان کوئی ایسا سبب بھی نہیں ہے جو فصل کا تقادہ کرے لہذا یہاں پر وصل کر دیا گیا ٹھیک ہے سلو علی الحبیب